سب سے پیارا ہے ہمی ہندوستان عزیز سامیات آج ہم سب یہاں پندرہ آگست یعنی یوں میں آزادی منانے کے لیے جمع ہوئی ہیں آزادی سے خواب ہم برطانیہ کے ملابی کی سنسیروں میں جتے ہوئے تھے انگریز و کمران بھارتیوں پرزل کو صدق کیا کرتے تھے مسلسل جتو جہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک پندرہ آگست 1947 کو آزاد ہوا اس لئے ہر کل پندرہ آگست کو چشنیوں میں آزادی بڑی بھوم دھام سے بناتے ہیں اس خوشی کے موقع پر ہم آزادی کی لرائی میں حصہ لینے والے وطن کے عظیم رہنماء اور شہد شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کہی ایک ہیچانوں کو قربان کردی وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وجہ سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے حسن کے گوشے میں ہندوستان رکھ کریں جبکہ آزادی کی پوری دوست سالہ تاریخ ہے جس میں پرشت کا حصہ لینے والے اور جس کا اہم رول رہا ہے وہ ہے ہمارے ہندوستان کے علماء اکرام ویسے تو دوسرے فیڈم فائٹرز نے بھی اس ملک کے آزادی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں لیکن ہمارے اصل ہی رو تو ہمارے علماء اکرام ہیں ہماری علماء اکرام کے قربانیوں کو ہم سب بیان نہیں کر سکتے لیکن کچھ قربانیاں میں آپ کے ساتھ ملانے کی بوشش کروں گی جب شیخ و جہد رحمت اللہ یعنی کا انتقال ہوا تب اکرام دے رہے تھے تب اکرام دے نکا تو حضرت کی قمر خالی ہو چکی تھی تو لوگوں نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ حلی سے پوچھا یہ آپ کے استاد محترم ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ کئی ساتھ جیل میں بھی پتائے ہیں اور آپ کا اور ان کا کہرہ کا یوں تھا تو آپ کو ضروری سٹائل ہوگا تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ حلی نے فرمایا میرے استاد محترم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کروں لیکن اب حضرت کا انتقال ہو چکا ہے اب بچلانے میں کوئی حرش نہیں تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ حلی نے فرمایا جب میں اور حضرت مائتہ کی جیل میں چھے تب انگریز حضرت کو دو دین بجے رات کے دو دین بجے جیل سے لے جاتے اور بلکل سمناتے کی جگہ لے جاتے ہیں آپ وہاں پر آٹھ بچھائی ہو گئی تھی اور فرما دے آپ انگریز کا مقابلہ کرنا چھوڑ دو اور فتحوں نے دو کہ انگریز کو لڑنا نہیں چاہیے تو حضرت ورنہ ہم آپ کو اس آٹھ میں لٹا دیں گے تو حضرت فرما دے میں اپنی جان دینا دوارہ کرتا ہوں لیکن تب ہی دے ایسا فتح نہیں دوں گا کہ انگریز کو لڑنا چھوڑ دی تو وہ حضرت کو اس آٹھ پر لٹا دے جس کی وضع سے حضرت کی کمر جلدی اور اور جلدی پگل کیا اور اس سے پانی کا پکتا جس کی وضع سے وہ آٹھ گھنڈی ہو جاتی اس طرح حضرت کو وہ تقلیق دیتے تھے اس لئے حضرت کی کمر میں وہ تالے دعوت ہے عزیز سامیات میرا بولنا بھی آسان ہے اور آپ کا سننا بھی آسان ہے لیکن اس تقلیق کو برداش کرنا بہت مشکل ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی قرمانیاں دینے والوں کلاموں کو پرموش کیا جا رہا ہے ہمی چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنے علماء اکرام کو بھی یاد کریں میں کشار کے ساتھ اپنی تقلیق کو ختم کرنا چاہتی ہوں نفرت پوری ہے نہ پالو اسے نفرت پوری ہے نہ پالو اسے دلوں میں حدش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ وطن ہم سب کا ہے بچالو اسے ہم سب کو ختم کرنے پر ہم اپنی تکلیقا ہے